لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتقب ہوئے حضرت عثمان غنی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مجلس شورا کا رقن برقرار رکھا یعنی کہ وہ جو ایڈوائزری کمیٹی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی آپ کی رقنیت اس ایڈوائزری کمیٹی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی برقرار رہی اور ہر اہم موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رائے کو فوقیت دی جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فیروز ابو لولو نے زخمی کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد حضرت عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت سعد بن عبیب قاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر ابن عوام کو منصب خلافت کا حق دار سمجھتا ہوں تو آپ نے یہ نام دیئے حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر تو یہ چھے لوگوں کو آپ نے اس کا حق دار سمجھتے ہوئے وسیعت کی کہ ان چھے حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے جبکہ ان حضرات کی مجلس شورا کے انتظام میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہاتھ تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت یہ بھی تھی کہ میرے بیٹے کو اس بارے میں خلافت نہ دی جائے تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر ان کا ہاتھ بٹائیں گے لیکن ان کا خلافت میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی حق نہیں ہوگا تو انہوں نے ایک خاص وسیعت فرمائی تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی ملوکیت کی رہ ہموار رہو بہرحال طبقات ابن سعد میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تین دن کی محلت مجلس شورا کو دی کہ جس میں وہ کسی خلیفہ کو منتخب کریں اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کیا تفصیلات تھیں تو بہرحال انہوں نے حکم دیا کہ مجلس شورا کے فیصلے میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے حضرت عمر کی نماز جنازہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جبکہ حضرت عثمان غنی نے دیگر صحابہ اکرام کے ہمراہ انہیں قبر مبارک میں اتارا تو انشاءاللہ پھر اگلے درس سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے قبل جو چناؤں کا زمانہ تھا کہ وہ چھے لوگوں کی جو کمیٹی تھی اس تمام پروسس کو انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے پھر وہاں سے انشاءاللہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے لے کے چڑھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں